بسم اللہ الرحمن الرحیم امریکہ کا ایک امیر آدمی تھا جس کی زندگی میں سکون نہیں تھا اس وجہ سے اس کے سر میں اکثر درد رہتا تھا ہمارے ایک دوست مسٹر احمد کسی سرکاری کام کے سلسلہ میں وہاں گئے اور ایک مکان میں رہائش اختیار کر لی اس مکان کے قریب ہی وہاں کے مقامی لوگوں نے ایک مسجد بنائی ہوئی تھی مسٹر احمد نے بھی وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی تاہم اس امیر آدمی سے اس کی دوستی ہو گئی اس کا مکان بھی قریب ہی تھا ایک دفعہ مسٹر احمد نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے تو اس انگریز نے پیچھے سے آواز دے کر کہا مسٹر احمد مسٹر احمد ادھر آئیں میں آپ کو گانا سنانا چاہتا ہوں مسٹر احمد نے کہا میں گانا سننے سے نفرت کرتا ہوں اور اب میں نماز کے لیے جا رہا ہوں میں نہیں آسکتا اس نے اسرار کرتے ہوئے پھر وہی بادوہرائی بل آخر وہ کہنے لگا مسٹر احمد میں آپ کو وہ گانا سنانا چاہتا ہوں جو آپ اس مینار سے روزانہ پانچ مرتبہ سنتے ہو مسٹر احمد کہتے ہیں کہ میں سمجھا کہ شاید اعظان کی بات کر رہا ہے چنانچہ میں اس کے پاس آ گیا وہ مجھے اپنے گھر میں ایک کمرے میں لے گیا اس نے اس کمرے میں ٹیبل پر ایک تبلہ رکھا ہوا تھا اس نے کمرہ بند کر دیا اور تبلہ بجانا شروع کر دیا میں پریشان تھا کہ جماعت کا وقت نکل جائے گا مگر اس نے تھوڑی دیر کے بعد تبلہ کی سر پر الحمدللہ رب العالمین پڑھنا شروع کر دی میں تو سمجھ گیا کہ حقیقت میں وہ کیا پڑھ رہا تھا اس نے گانے کی سر بنا کر پوری سورہ فاتحہ پڑھ دی میں نے بعد میں اسے پوچھا کہ تُو نے یہ قصے حاصل کیا ہے اس نے بتایا کہ مجھے بہت زیادہ ذہنی پریشانی رہتی تھی مصر میں میرے ایک مسلمان دوست رہتے ہیں میں نے ان سے اپنی ذہنی پریشانی بیان کی تو انہوں نے مجھے یہ گانا دیا اور کہا کہ جب تمہیں بہت زیادہ پریشانی ہو تو کسی تنہا کمرے میں بیٹھ کر پڑھ لیا کرو تمہیں سکون مل جائے کرے گا اس کے بعد جب بھی مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو میں اس طرح یہاں بیٹھ کر یہ گانا گا لیتا ہوں تو مجھے بہت زیادہ سکون ملتا ہے اور پھر میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میں قدرتی طور پر بہت زیادہ سکون محسوس کر رہا ہوں میرے دوستوں جو لوگ قرآن پاک کو جانتے نہیں مانتے نہیں اگر وہ اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو ان کو سکون ملتا ہے اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کے حکام کو لاغو کر لیں تو کیا ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی